صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی صفات کے بارے میں صحابہ اکرام کے اقوال اللہ تعالی کے قول انتم خیر امتن خرجت للناس تم ہو بہتر سب امتوں سے جو بھیجی گئی عالم میں کی تفسیر کے بارے میں حضرت صدی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی چاہتے تو انتم فرماتے جس کا ترجمہ تم ہے پھر تو ہم سب مراد ہوتے چاہے ہم عمر بالمعروف اور نہیں عن الملکر کریں یا نہ کریں لیکن اللہ تعالی نے کنتم فرمایا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں خاص ہے اس کا ترجمہ تھے تم ہے وہ خیر امت ہیں اور جو ان جیسے کام کرے گا وہ خیر امت بنے گا حضرت قطادہ فرما دے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے انتم خیر امتن خرجتن ناس آیت تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا جو شخص اس خیر امت میں سے ہونا چاہتا ہے وہ اس شرط کو پورا کرے جو اللہ تعالی نے اس آیت میں خیر امت ہونے کے لئے ذکر فرمائی ہے اور وہ شرط عمر بالمعروف اور نہیں عن الملکر ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمام مندوں کے دلوں پر پہلی دفعہ نگاہ ڈالی تو ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا اور انہیں اپنے رسول بنا کر بھیجا اور ان کو اپنا علم خاص عطا فرمایا پھر دوبارہ لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی اور آپ کے لئے صحابہ کو چنا اور ان کو اپنے دین کا مددگار اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا اٹھانے والا بنایا لہذا جس چیز کو مومن یعنی صحابہ کرام اچھا سمجھیں گے وہ چیز اللہ کے ہاں بھی اچھی ہوگی اور جس چیز کو برا سمجھیں گے وہ چیز اللہ کے ہاں بھی بری ہوگی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کے طریقے کو اختیار کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں اور یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو کہ اس امت میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ نیک دل اور سب سے زیادہ گہر علم والے اور سب سے کم تکلف برتنے والے تھے یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے چن لیا ہے لہذا ان جیسے اخلاق اور ان جیسی زندگی گزارنے کے طریقے اپناو رب کعبتاللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام صحابہ ہدایت مستقیم پر تھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے لوگوں کو مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ روزے رکھتے ہو اور زیادہ نمازیں پڑھتے ہو اور زیادہ محنت کرتے ہو حالکہ وہ تم سے زیادہ بہتر تھے لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے وہ ہم سے کیوں بہتر ہیں تو انہوں نے فرمایا اس لئے کہ وہ تم سے زیادہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے تم سے زیادہ مشتاق تھے حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ ایک آدمی یوں کہہ رہا تھا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور آخرت کے مشتاق ہیں تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ وہ تو جابیہ والے وہ لوگ ہیں جابیہ ملک شام کی ایک بستی کا نام ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلامی لشکروں کا مرکز تھا جن کا قیسر روم سے مقابلہ ہوا تھا وہ تو جابیہ والے وہ لوگ ہیں جن میں سے پانچ سو مسلمانوں نے یہ عہد کیا تھا کہ قتل ہو جائیں گے مگر واپس نہیں جائیں گے لہذا ان لوگوں نے اس زمانے کے رواج کے مطابق جان دینے کے لئے سر مڈوا دئے اور دشمن میں گھس گئے اور ایک کے علاوہ باقی سب شہید ہو گئے اسی نے آگر ان کے شہید ہونے کی خبر دی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور آخرت کے مشتاق ہیں تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبریں دکھا کر کہا ان کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو حضرت ابو آراکہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور داہنی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ بیچین اور غمگین ہیں حتی کہ جب سورج مسجد کی دیوار سے ایک نیزہ بلند ہوا تو انہوں نے دو رکعات نماز پڑھی پھر اپنے ہاتھ کو پلٹ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے آج ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا ہے صبح کے وقت ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ رنگ زردہ اور بال بکھرے ہوئے اور جسم غبار آلود ہوتا تھا ان کی پیشانی پر سجدہ کا اتنا بڑا نشان نمائی ہوتا تھا جتنا بڑا نشان بکری کے گھٹنے پر ہوتا ہے ساری رات اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دیتے تھے اور سجدہ اور قیام ہی میرا حد حاصل کرتے تھے جب صبح ہو جاتی اور وہ اللہ کا ذکر کرتے تو ایسے جھومتے جیسے کی تیز ہوا کے دن یا بعد صبح کے وقت درخت جھومتا ہے اور اس طرح روتے کی کپڑے گیلے ہو جاتے خدا کی قسم ان کے رونے سے یوں نظر آتا تھا کہ گویا انہوں نے رات غفلت میں گزار دی ہو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کبھی آہستہ ہستے ہوئے بھی نظر نہ آئے یہاں تک کہ اللہ کے دشمن ابن ملجم فاسق نے آپ کو شہید کر دیا حضرت زرار برزمرہ کنانی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گئے تو حضرت معاویہ نے ان سے فرمایا کہ میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عصاف بیان کیجئے تو حضرت زرار نے کہا اے امیر المؤمنین آپ مجھے معاف رکھیں اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں معافی نہیں دوں گا ضرور بیار کرنے ہوں گے تو حضرت زرار نے کہا اگر ان کے عصاف کو بیان کرنا ضروری ہی ہے تو سنئے کہ حضرت علی اونچے مقصد والے یا بڑے عزت والے اور بڑے طاقتور تھے فیصلہ کن بات کہتے اور عدل انصاف والا فیصلہ کرتے تھے آپ کے ہر پہلو سے علم پھوڑتا تھا یعنی آپ کے قوال و افعال اور حرکات و سکنات سے لوگوں کو علمی فائدہ ہوتا تھا اور ہر طرف سے دانائی ظاہر ہوتی تھی دنیا اور دنیا کی رونق سے ان کو وحشت تھی رات اور رات کے اندھیرے سے ان کا دل بڑا معنوس تھا یعنی رات کی عبادت میں ان کا دل بہت لگتا تھا اللہ کی قسم وہ بہت زیادہ رونے والے اور بہت زیادہ فکرمند رہنے والے تھے اپنے ہتیلیوں کو الڑتے پلڑتے اور اپنے نفس کو خطاب فرماتے سادہ اور مختصر لباس اور موٹا جھوٹا کھانا پسند تھا اللہ کی قسم وہ ہمارے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح رہتے جب ہم ان کے پاس جاتے تو ہمیں اپنے قریب بٹھا لیتے اور جب ہم ان سے کچھ پوچھتے تو ضرور جواب دیتے اگرچہ وہ ہم سے بہت گھل مل کر رہتے تھے لیکن اس کے باوجود ان کی حیبت کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے تھے جب آپ تبصم فرماتے تو آپ کے عداد پیروئے ہوئے موٹیاں کی طرح نظر آتے دنداروں کی قدر کرتے مسکینوں سے محبت رکھتے کوئی طاقتور اپنے غلط دعوی میں کامیابی کے آپ سے توقع نہ رکھ سکتا اور کوئی کمزور آپ کے انصاف سے ناومید نہ ہوتا اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو ایک دفعہ ایسے وقت میں کھڑے ہوئے دیکھا کہ جب رات کی تاریکی چھا چکی تھی اور ستارے ڈوب چکے تھے اور آپ اپنے محراب میں اپنی داڑھی پکڑے ہوئے جھکے ہوئے تھے اور اس آدمی کی طرح تلملا رہے تھے جسے کسی بچھوں نے کٹ لیا ہو اور غمگین آدمی کی طرح رو رہے تھے اور ان کی صدا گویا اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے کہ بار بار یا ربنا یا ربنا فرماتے اور اللہ کے سامنے گرگلاتے پھر دنیا کو مخاطب ہو کر فرماتے اے دنیا تم مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے میری طرف جھانک رہی ہے مجھ سے دور ہو جا مجھ سے دور ہو جا کسی اور کو جا کر دھوکہ دے میں نے تجھے تین طلاقیں دیں کیونکہ تیری عمر بہت تھوڑی ہے اور تیری مجلس بہت گھٹیا ہے تیری وجہ سے آدمی آسانے سے خطرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ تیرے درجہ بہت معمولی ہے ہائے ہائے کیا کروں زادے سفر تھوڑا ہے اور سفر لمبا ہے اور راستہ وحشتناک ہے یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آسوں آنکھوں سے بہنے لگے ان کو روک نہ سکے اور اپنے آس تین سے ان کو پوچھنے لگے اور لوگ ہسکیاں لے کر اتنے رونے لگے کہ گلے رد گئے اس پر حضرت معاویہ نے فرمایا بے شک ابو الحسن یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی تھے اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے اے زرار تمہیں ان کی وفات کا کیسا رنج ہے حضرت زرار نے کہا اس عورت جیسا غم جس کا ایک لوتا بیٹا اس کی گود میں زباہ کر دیا گیا ہو نہ اس کے آنسو تھمتے ہیں اور نہ اس کا غم کم ہوتا ہے پھر حضرت زرار اٹھے اور چلے گئے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہنسا کرتے تھے انہوں نے فرمایا کہ ہاں مگر اس حال میں کہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی بڑا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مردبہ یمن کے چند رفقہ سفر کو دیکھا جن کے کجاوے چمڑے کے تھے تو ان کو دیکھ کر فرمایا کہ جو آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کو دیکھ لے حضرت ابو سعید مقبری بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تعون میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے فرمایا اے معاد تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ چنانچہ حضرت معاد رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی پھر حضرت ابو عبیدہ بن جرراح کا انتقال ہو گیا اس کے بعد حضرت معاد نے کھڑے ہو کر لوگوں میں یہ بیان فرمایا کہ اے لوگوں اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرو کیونکہ اللہ کا جو بندہ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اللہ اس کی ضرور مغفرت فرما دیں گے پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں تمہیں ایسے آدمی کے جانے کا رنج جو صدمہ ہوا ہے کہ خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا اللہ کا بندہ نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ کینے سے پاک ہو اور ان سے زیادہ نیک دل اور ان سے زیادہ شر و فساد سے دور رہنے والا اور ان سے زیادہ آخرت سے محبت کرنے والا اور ان سے زیادہ تمام لوگوں کی بھلائی چاہنے والا ہو جہاں ان کے لئے دعائے رحمت کرو اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے باہر میدان میں چلو خدا کی قسم آئندہ ان جیسا تمہارا کوئی امیر نہیں ہوگا پھر لوگ میدان میں جمع ہو گئے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ لایا گیا اور حضرت معاد رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر ان کی نماز جنازہ پڑھائی پھر جب جنازہ قبر تک پہنچا تو ان کی قبر میں حضرت معاد بن جبل حضرت عمر بن عاص اور حضرت زحاق بن قیس رضی اللہ تعالی عنہم اترے اور ان کی نعاش کو بغلی قبر میں اتارا گیا اور باہر آ کر ان کی قبر پر مٹی ڈالی پھر حضرت معاد بن جبل نے قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر حضرت ابو عبیدہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے ابو عبیدہ میں تمہاری ضرور تعریف کروں گا اور اس تعریف کرنے میں کوئی غلط بات نہیں کہوں گا کیونکہ مجھ کو اللہ تعالی کی ناراضگی کا اندیشہ ہے اللہ کی قسم جہاں تک میں جانتا ہوں آپ ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جو جہالت کی بات کا ایسا جواب دیتے ہیں جس سے شر ختم ہو جائے جو مال خرچ کرنے کے موقع پر خرچ کرنے میں نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ضرورت سے کم خرچ کرتے ہیں بلکہ ان کا خرچ احتدال پر ہوتا ہے اللہ کی قسم آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو دل سے اللہ کی طرف جھکنے والے اور تواسو کرنے والے ہیں اور جو یتیم اور مسکین پر رحم کرتے ہیں اور خائن اور متقبن قسم کے لوگوں سے بغض رکھتے ہیں حضرت عربعی بن حراش کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں آنے کی اجازت چاہیے اور حضرت معاویہ کے پاس قریش کے مختلف خاندان بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے جب حضرت معاویہ نے حضرت ابن عباس کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے سعید میں ابن عباس جیسے آدمی کے لئے تمہارے سوالات کے جواب دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آ کر بیٹھ گئے تو ان سے حضرت معاویہ نے فرمایا کہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ابو بکر پر رحم فرمائے وہ اللہ کی قسم قرآن کی تلاوت فرمانے والے اور کجی سے دور اور بحیائی سے غفلت برتنے والے اور برائی سے روکنے والے اور اپنے دین کو خوب اچھی طرح جاننے والے اور اللہ سے ڈرنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے اور دنیا سے محفوظ اور مخلوق کے ساتھ عدل انصاف کا عظم رکھنے والے اور نیکی کا حکم کرنے اور خود نیکی پر چلنے اور تمام حالات میں اللہ کا شکر کرنے والے اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والے اور دینی ضرورتوں کے لئے اپنے نفس کو دبا لینے والے تھے اور وہ پرہزگاری اور قناعت میں اور زہد اور پاک دامنی میں اور نیکی اور احتیاط میں اور دنیا کی بے رغبتی اور حسن سلوک کا اچھا بدلہ دینے میں اپنے تمام ساتھیوں سے آگے تھے جو ان پر عیب لگائے اس پر قیامت تک اللہ کی لانت ہو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے کہ اللہ ابو حفظ پر رحم کرے اللہ کے قسم وہ اسلام کے مددگار ساتھے اور یتیموں کا ٹھکانہ ایمان کا خزانہ اور کمزوروں کی جائے پناہ اور پکے مسلمانوں کی جائے قرار اور اللہ کی مخلوق کے لئے قلعہ اور تمام لوگوں کے لئے مددگار تھے وہ صبر و احتساب کے ساتھ اللہ کے دین حق کو لے کر کھڑے ہوئے آخرت کے ثواب اور اللہ کی رضا مندی کی امید میں ہر تکلیف پر صبر کیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے دین اسلام کو غالب فرما دیا اور کئی ملکوں پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور تمام علاقوں میں چشموں اور ٹیلوں پر تمام اطراف و اکناف عالم میں اللہ تعالی کا ذکر ہونے لگا وہ بدگوئی کے وقت بڑے وقار والے اور فراخی و تنگی ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرنے والے تھے جو ان سے بغض رکھے یوم حسرت تک یعنی قیامت تک اس پر اللہ کی لانت ہو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ابو عمر یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے کہ اللہ تعالی ابو عمر پر رحمت نازل فرمائے وہ بڑے شریف سسرال والے اور نیک لوگوں سے بہت جوڑ رکھنے والے اور مجاہدین میں سب سے زیادہ جم کر مقابلہ کرنے والے اور بڑے شب بیدار اور اللہ کے ذکر کے وقت بہت زیادہ رونے والے دن رات اپنے مقصد کے لئے فکر مند رہنے والے ہر بھرے کام کے لئے تیار اور ہر نجات دینے والی نیکی کے لئے بھاگ دوڑ کرنے والے اور ہر حلاک کرنے والی برائی سے دور بھاگنے والے تھے انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اسلامی لشکر کو بہت سارا سامان دیا تھا اور یہودی سے خرید کر بیر رومہ کون مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا تھا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے ان کی دو صاحب زادیوں سے شادی کی تھی جو ان کو برا بھلا کہے اللہ تعالیٰ اسے تا قیامت پشیمانی میں مبتلا رکھے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو الحسن یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو الحسن پر رحمت نازل فرمائے اللہ کی قسم وہ ہدایت کا جھنڈا اور تقوی کا غار اور عقل کا گھر اور رونک کا ٹیلہ تھے رات کے اندھیریوں میں چلنے والوں کے لئے روشنی تھے اور عظیم سیدھے راستے کی دعوت دینے والے اور پہلے آسمان صحیفوں اور کتابوں کو جاننے والے قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے اور وعظ و نصیحت کرنے والے اور ہدایت کے اسباب میں ہمیشہ لگے رہنے والے اور ظلم و عذیت رسانی کو چھوڑنے والے اور ہلاکت کے راستوں سے ہٹ کر چلنے والے تھے تمام مومن اور متقیوں میں سے بہترین اور تمام کرتہ اور چادر پہننے والے انسانوں کے سردار اور حج و سعی کرنے والوں میں سے افضل اور عدل و مسابات کرنے والوں میں سب سے بڑے جوہ مرد تھے اور انبیاء اور نبی مصطفیٰ علیہ نبینا علیہم السلام کے علاوہ تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ اچھے خطیب تھے جنہوں نے دونوں قبلوں بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی کیا کوئی مسلمان ان کی برابری کر سکتا ہے جبکہ وہ تمام عورتوں میں سے بہترین عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خواند تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نوازوں کے والد تھے میرے آنکھوں نے نہ ان جیسا کبھی دیکھا اور نہ آئندہ قیامت تک کبھی دیکھ سکیں گی جو ان پر لعنت کرے اس پر اللہ اور اس کے بندوں کی قیامت تک لعنت ہو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ ان دونوں پر رحمت نازل فرمائے اللہ کے قسم وہ دونوں پاک باز نیک صاف ستر مسلمان شہید اور عالم تھے ان دونوں سے ایک لغجس ہوئی جسے اللہ تعالی انشاءاللہ اس وجہ سے ضرور معاف فرما دیں گے کہ ان دونوں حضرات نے شروع سے دین کی مدد کی اور ابتدا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور بہت نیک اور عمدہ کام کیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ حضرت ابو الفضل پر رحمت نازل فرمائے وہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے سگے بھائی اور اللہ کے برگزیدہ انسان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک اور تمام لوگوں کے لئے جائے پناہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچوں کے سردار تھے تمام امور میں بڑی بصیرت رکھتے تھے اور ہمیشہ انجام پر نظر رہتی تھی علم سے آراستہ تھے ان کی فضیلت کے تذکرہ کے وقت دوسروں کی فضیلتیں ہیچ معلوم ہوتی ہیں ان کے خاندان کے قابل فخر کارناموں کے سامنے دوسرے خاندانوں کے کارنامے پیچھے رہ گئے اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کی تربیت اس عبد المطلب نے کی جو ہر نقل و حرکتوار انسانوں میں سب سے زیادہ بزرگ اور قریش کے تمام پیادہ اور سواروں سے زیادہ قابل فخر تھے یہ ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے موسیقی موسیقی